آج ہم بنانے جا رہے ہیں گلوئے کا قہوہ تو اس کے لیے پھر ہم یہاں سے فریش پتے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ فریش پتہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پتے دو لیے ہیں دو میں نے یہ پتے واش کر لیے ہیں اور دیکھیں یہ پان کی طرح کا کتنا خوبصورت پتہ ہے جو اپنے اندر بے شمار افادیت لیے ہوئے ہیں یہ میں نے ایک کپ پانی لے لیا ہے خیال رہے کہ یہ پانی جو ہے یہ فلٹر پانی ہے یعنی عبال کے ٹھنڈا کیا ہوا پانی ہے اس کے لیے ہم فلیم آن کر دیتے ہیں اور اب یہ پانی جو ہے یہ جیسے ہی یہاں پانی دیکھ سکتے ہیں پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو بہت ہی آسان سا پروسیجر ہے اس میں ہم یہ دیکھیں یہ فریش لیب جو ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی دوسرا بھی لیب ڈال دوں گی اس کے بس تھوڑا سا اس کو ہم چلا دیں گے اب یہ کیونکہ پانی میں دیکھیں اچھی طرح سے یہ بوائل ہو رہا ہے تو بس اب اس کا ہم جیسے ہی عبال آ گیا پانی میں اب ہم نے اس کے انچے فلیم کو کیا آف اور ہم نے ایک سے تیس سیکنڈ تک کے لیے ہم نے یہی سے یہ ہم نے بند کر دیا ڈھک کے رکھ دیا جس کو ہم دم آنا کہتے ہیں بس یہ تھوڑا سا پانی میں اس کا اثر پوری طرح آ جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر بھی آ گیا اس کا تو چلیے بس اب ہم اس کو کپ مہین سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کپ مہین میں لکھا لیا اور کتنا فریش سا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پتے بھی اس کے لیتے ہیں کتنے فریش تھے اور یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو بس اب یہ تہوہ تیار ہے پینے کے لیے اچھا اس کو پینے کی جو ڈوز ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح لینا ہے اس کو یہ دیکھیں میں نے یہ کپ لیا اور اس کے اندر یہ بس یہ ایک سے دو ٹیبل سپون کی قریبی بنتی ہے اس کی ڈوز اس کی ڈوز جو ہے یہ کیوں اتنی کم ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ جوتا ہے بے انتہا کڑوا ہوتا ہے جیسے کہ کریلے کا ٹیسٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش اور کتنا اچھا یہ کہوہ بن گیا ہے اچھا یہ کہوہ جو ہے مختلف اس کے لیے بہت اچھا ہے اور دردوں کے لیے بہت اچھا ہے اور یعنی کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شوگر مطلب عام بخار سے لے کے شوگر کے مریضوں تک کے لیے بے انتہا فائدے مند ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یہ بہت ہی اچھا کہوہ ہے اور ساتھی میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں کہ ہم کیوں نہ نیچر سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بہت ہی اچھا ہمیں نیچر کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہوئے تو ہم اس کو استعمال کیوں نہ کریں آپ یقین جانئے کہ ان پتوں کے اندر اور اس کی ڈنڈی میں جتنی غزائیت ہے اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہم اس کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں گے اور آپ بھی اس کو اپنے خوراک میں شامل کیجئے بہت ساری چھوٹی چھوٹی الرجیز اور جو یہ ہمیں فنگل انرجیز ہو جاتی ہیں اور یا پیٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں اور یا بخار کسی کا نہیں جا رہا ہوتا تو یہ اس کے اندر اور ایکنی کے مسائل جن کو ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ ان سب کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے تو پھر ہم کیوں نہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے میں پھر ملتی ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ